موسیقی کرونا میں مبتلا ہونے کے دوران کیا کیا ہوا برطانبی وزیر آزم بورس جانسن نے کہانی سنا دی کہا میری موت کی صورت میں ہنگامی متبادل منصوبے بھی بنا لیے گئے تھے موسیقی میئی کو پٹولیوم پروڈکٹ کی پرائسز جو کم ہوئیں اس میں تقریبا پاکستان کے سم ریٹیلرز کے پاس سٹاک بہت کم تھے یہ کولڈرنگ نہیں جو رمضان میں پانچ روپے سستی ہونے پر دھڑا دھڑ بکنے لگی زندگی کا پیہ چلانے والا پیٹرول پورے پندرہ روپے لیٹر سستا ہوا تو آئل کمپنیوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ریٹ کم ہونے کی اطلاع پر کم سٹاک کیا گیا جو اب ختم ہو چکا ہے صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول سمیت ڈیزل کسی کمپنی کے پاس اب موجود نہیں صبح نو بج جب آپ لوگ آئیں گے تو اس کے وقت قریباً کراچی کے ہر سٹیشن پر بلکہ پورے پاکستان کے ہر سٹیشن پر آپ کو سب پروڈیکٹ ملے گی مگر وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں بہرانی کیفیت نہیں سب کچھ نارمل ہے سونے پہ سہاگا یہ کہ پیٹرولیم مسنوعات سستی ہونے کے بعد سینجی ساریفین بھی اب پیٹرول بھروانے لگے جس سے طلب مزید بڑھ گئی ایسے میں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے پانچ بجے کے بعد بھی فیول سپلائی جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہمارے اسٹیشن پرائے ہو گئے آج کے بھی جو لوٹ تھے وہ ہمیں نہیں ملے لہٰذا سین گورنمنٹ سے اور فیڈر گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے بعد بھی آئل ٹینکرز کو پیٹرول اسٹیشن پر سپلائی دینے دیں ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا ڈیلرز ایسوسییشن نے خبردار کیا کہ اگر لوگ ڈاؤن کے بعد آئل ٹینکرز کو سپلائی کی اجازت نہ دی گئی تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی دوسری جانب ترجمان پی ایسو نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں فیول کی سپلائی بلا تاتل جاری ہے پی ایسو کے پاس وافر سٹاک موجود ہے اشرف خان سما کراچی پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں تاریخ ساس کمی دس سال بعد پہلی بار ڈیزل پیٹرول سے بھی سستا تین ماہ میں ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ارطالیس روپے فی لیٹر کمی ہوئی جو تقریباً تیس فیصد بنتی ہے لیکن آٹاک بھی تینی سستے ہوئے نہ ہی سبزیوں کی قیمتوں میں کوئی کمی دیکھنے میں آئی آل پاکستان جی میلز اسوسییشن کے مطابق ایک کلو گھی یا ایک لیٹر کوکنگ آئل پر دس روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں ڈیزل ٹیس فیصد سستا ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کرائیوں میں دس فیصد کمی پر رضا مند ہے کوشش ہے کہ بیس فیصد پر اتفاق ہو جائے جس سے گھی ہر ککنگ آئل دو روپے فی لیٹر سستا ہوگا آٹے پر ملک کے مختلق پسطوں میں تین روپے فی کلو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں جنوبی پنجاب اور سندھ میں چینی کے ٹرانسپورٹیشن چارجز تین روپے جبکہ وستی پنجاب میں دو روپے فی کلو ہے یو ڈیزل کی اقیمت کے مقابلے میں آٹا اور چینی ایک روپے فی کلو سستے ہونے چاہیے رہی بات کھلوں اور سبزیوں کی تو ان کا انحسار بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز پر ہے تاجروں کے لیے لوگ ڈاؤن ناقابلے برداشت ہو گیا لاہور چیمبر آف کومرس میں سو سے زائد مارکٹوں اور انجمن تاجران کی اہم بیٹھک تاجر رہنماوں نے نو مئی سے حفاظتی اقدامات کے ساتھ کاروبار کی اجازت مانگ لیں نائیم میر کہتے ہیں کاروباری طبقے کو مزید نقصان نہیں ہونے دیں گے نو مئی کو اگر اس لوگ ڈاؤن کو حکومت از خود ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی تو دس تاریخ کو ہم اپنی دکانیں کھولنے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے تمام پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں حکومت تاجروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے اور انہیں ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہے سبائی وزیر نے واضح کر دیا کہ وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اگرامات کو یقینی بنایا جائے گا امید ہے تاجر برادری سلسلے میں تعاون کریں منپسند ہیرشٹائل بنوانے کے لیے گلتا قوام جن کی منس سماجت کرتے تھے وہ ہیڈریسر لاکڈاؤن کی وجہ سے اب خود ہاتھ چھوڑنے پر آگئے کاروبار کھولنے کے لیے حکومت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں ہیڈریسر کا کہنا تھا کہ تمام شعبوں کو جب اجازت مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ایسو پیس پر عمل نہ کریں تو حکومت ایکشن لے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے حجام کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے لیکن موجودہ حالات نے خود بار بار کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے حکومت کو چاہیے ان پر بھی جلد نظر کرم کریں قیم امن مظہر کے ساتھ سعود بن مرتضی سما کراچی موسیقی موسیقی